بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارا یہ اویرنس سیشن ہوگا کہ وہیکل یوز ان ٹرانسپورٹیشن کسی بھی کیس پراپرٹی میں کسی بھی کیس میں وہ کیس پراپرٹی نہیں ہوگی اگر کوئی سسپیکٹ پکڑا جاتا ہے اور کسی گاڑی پر فرد کر لیں کہ ایک مرسائیکل پر ایک سسپیکٹ جا رہا ہے اور اس کی ویس سے نارکوٹیکس نکلی ہے اور مرسائیکل کو بھی انہوں نے اس کی کیس پراپرٹی بنا لیا ہے تو وہ کیس پراپرٹی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس پر ٹرانسپورٹ صرف کر رہا تھا اس پر ایک ویو ہے جناب آصف صحیح خوصہ صاحب کا کہ پیلی دوہزار چھے لاؤر ون سکسٹی سیمن کہ لا ایسے نہیں ہے کہ جو ڈریکولین ہو یا ان کا میس یوز ہو اسی طرح اگر ریشہ نیگلیجنٹ ایکٹ میں کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ کرتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے تو اس کا بھی وہ کیس پراپرٹی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی صرف اور پھر مطلقہ باقی جو افینسز ہیں ان کی ایویڈنس آئے گی وہ کیس پراپرٹی کے طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی گاڑی کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے کسی کو ہوا کرنے کے لیے کہیں لے کے جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی وہ ریکور ہو جاتے ہیں تو گاڑی ایسی صورت میں کیس پراپرٹی نہیں ہے کوئی اسی طرح اگر کسی ٹرین پر سفر کرتا ہے اور ٹرین پر کسی کو اگوا کر کے لے جاتا ہے کوئی چیز اس میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو اس کی جو سسپیکٹ جو چیزیں ہیں جو نارکارٹکس نکلتی ہے یا کوئی اور چیزوں سے برامد ہوتی ہے تو وہ تو افینسز کی شکل میں آئے گی لیکن وہ کیس پراپرٹی نہیں ہوتا ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اویرنس کالی چیزیں تھی جو دینی پر ہوئی تھی